بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو بلیتی گھائیوں کے ہے جو اس کا ٹی ایم آر پہ آپ سے شیرنگ کروں گا کہ بہت سارے ساتھیوں کو یہ نہیں پتا چر رہا ہے کہ یہ ٹی ایم آر سائلج اور ہی اس کو کس طرح ہم نے مکس کر کے دینا ہے تو سب سے پہلے جو اس میں بیسک میں نے پہلے تین چار ویڈیو ڈالی ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلی جو بات بتائی گئی ہے کہ تھری پرسنٹ باڈی ویٹ آپ نے اس کو ڈرائی میٹر دینا ہے ڈرائی میٹر کیا ہے جو خوشک مادہ سائلج میں اگر تیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہوتا ہے جو اچھا سائلج ہے تیس سے پینتیس پرسنٹ اور ایک گائے اگر وہ لیتی بہت بڑی گائے ہیں تو وہ چھے سو کلو کی ہوگی تو اس کو اٹھارہ کلو جو ڈرائی میٹر چاہیے اٹھارہ کلو جس میں سے جو ڈرائی میٹر میں وندہ بھی شامل ہے اب آپ اگر سائلج پر اس کو فیڈنگ کر رہے ہیں تو سائلج جو ہے وہ چارہ ہی ہے مکی کا جو سائلج ہے وہ چارہ ہے محفوظ کیا گیا اور وہ جو سو کلو میں سے تیس کلو اس کا ڈرائی میٹر ہے اور دس کلو میں سے تین کلو دس کلو زائلج میں تین کلو ڈرائی میٹر ہے اگر تین کلو آپ کی ہے ہے روڈ گراس کی ہے اس کی سی پی ہے چودہ اور سائلج کی سی پی سات ہے سی پی کروڈ پروٹین کو کہتے ہیں جو وہ فائبر کی ہوتی ہے فائبر میں جو کروڈ پروٹین ہوتی ہے وہ اصلی پروٹین نہیں ہوتی اصلی پروٹین ہمائنو ایسڈ ہوتی ہے جو اس کو پیکٹیریا یوٹلائز کرتے ہیں اندر جو آپ پرانی ویڈیو دیکھیں میں نے سارا سمجھا ہے وہ اس کو خراب کو استعمال کرتے ہیں وہ فائبر کو یہ ڈرائی میٹر کو کنورٹ کرتے ہیں گلو کوز گلو کوز جو ہے وہ یوٹلائز کرتے ہیں ایسے سٹارچ ان کی خراب گلو کوز ہے اور اس کے بعد وہ ملٹلائی کرتے ہیں بہت تیزی سے ان کا جو ہر وقت عمل جاری رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آخری حصے میں جاتے ہیں کون میں جذب ہو جاتے ہیں وہ جراسی بزاتے خود وہ آخری حصے میں مر جاتے ہیں اور ان کی جو سیل وال ہے جیسے آپ کو میں نے پکچر بھی دکھائی ہے وہ اصلی پروٹین ہے جو کہ جانور کے پروڈیکشن دودھ اور گوشت اور خود جانور کے جو انرچی لیول ہے زندگی کے لیے اس کو طاقت چاہیے وہ اسی سے بنتا ہے ستن پرسنٹ جو اصلی پروٹین ہے جانور کو مائیکروبیل پروٹین جو جراسینی سورس ہے اس سے ملتی ہے اور یہ جو ہم فائبر یا ونڈا ڈالتے ہیں یہ ستن پرسنٹ وہ ہی کھاتے ہیں تیس پرسنٹ بائی پاس ہوکے جانور استعمال کرتے ہیں تو میں سائلیج پہ بات کر رہا ہوں کہ سائلیج جو آپ سائلیج پہ فرض کریں ولیتی جانور کو پا رہے ہیں تو ولیتی جانور جو بیس کلو سے زیادہ دودھ دیتا ہے اس کو پہلے تو اس کی فیڈنگ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جو تین دفعہ اس کو آپ نے وہ ونڈا ڈالنا ہے اور سائلیج دو دفعہ نہیں وہ برداشت کرے گا دو دفعہ ڈال دیں گے تو وہ ایسی دوسز ہو جاتا ہے ہر آٹھ گینٹے بعد اس کا دودھ نکالتے ہیں جو بیس کلو سے زیادہ جانور ہے تین دفعہ دودھ نکالتے ہیں اور تین دفعہ ہی ان کی فیڈنگ کرتے ہیں اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ ٹی ایم آر کیسے بنانا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے دس کلو سائلیج میں تین کلو ڈرائی میٹر ہے آپ نے چھے سو کلو پہ اٹھارہ کلو ڈرائی میٹر بھولا کرنے ایک دن کا چھے سو کلے کو تین پرسنٹ بھولی ہے اٹھارہ کلو اب میں بتاتا ہوں کہ اٹھارہ کلو آپ نے کس طرح بھولا کرتے ہیں اس کے یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ دس کلو اس کو سائلیج دیں گے اگر سائلیج فیڈنگ پہ پھر میں آپ کو دوسریہ بھی بتاتا ہوں سائلیج فیڈنگ کرنی ہے تو دس کلو آپ اس کو سائلیج دیں گے اس میں وہ ہوگا تین سے ساڑھے تین کلو ڈرائی میٹر آپ خود اصاب کر سکتی ہیں یہ ساڑھے تین کلو ڈرائی میٹر ہوگیا اگر اچھا سائل جائے تو ساڑھے تین 35% ڈرائی میٹر کا ملہب ہے سو میں سے پہنٹی اور دس میں سے ساڑھے تین دیں تو ساڑھے تین کلو آپ دس کلو دیا اور دو کلو بندہ ڈالا اس میں وہ ہوگیا ساڑھے پانچ کلو اور آدھا کلو آپ نے ڈرائی میٹر وہ ٹوڑی ڈال دی آدھا کلو کیونکہ ڈرائی میٹر کم ہے اس میں تو وہ چھے کلو ہوگیا اب چھے کو تین دفعہ دیں گے تو اٹھارہ کلو ہو جائے گا یہ سمجھ میں آگئی آپ کے بات یہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹی ایم آر آپ نے فائبر بھی دینا ہے اگر آپ نے اس کو فائبر کم دیا بندہ آپ نے زیادہ کر دیا اور وہ آپ نے سائلج کم کر دیا تو وہ اُلٹ اثر ہو جائے گا اس کا دودھ بھی کم ہو جائے گا وہ جانور کھانا بھی چھوڑ دے گا تو یہ جو بندہ اور چارہ اس کا بڑا جو ریلیشن ہے آپس میں اس کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے تو وندے سے زیادہ فائبر ہونا چاہیے فائبر جو ہے اس کی ہیومن کی اوجری کی جو تضابیت اس کو بیلنس کرتا ہے وندے سے تضابیت پیدا ہوتی ہے اس کو برابر کرنے کے لیے آپ اس میں خوشک مادہ آپ نے خوشک مادہ ناپنے جب بھی کسی چارے کی آپ غزائیت ملوم کرتے ہیں تو اس میں سے آپ اس کا خوشک مادہ نکالتے ہیں اگر لوشن سو دس کیلو ہے تو اس میں جو بیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہے وہ دس کیلو میں سے دو کیلو اس کا ڈرائی میٹر ہے بیس تو بہت اچھی حالت میں ہے اگر اچھی حالت میں ہے تو پندنہ پرسنٹ ہے تو اسی حساب سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے ڈرائی میٹر کو ٹی ایم آرگو جو بھی اب چیز ہو ضروری نہیں سائلج ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے بھی وہ کر کے تو اس طرح یہ آپ کا جو دس کیلو سائلج اگر اس میں ترٹی فائی پرسنٹ ہے تو وہ سالے دین کیلو ہوگا اگر وہ دیس پرسنٹ نمی ہے زیادہ بزار کے سائلج میں تیس پرسنٹ سب سے اچھا سائلج ہے وہ پینٹیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہو پینٹسٹ پرسنٹ نمی ہو کو نمی کو نہیں ناپتے ہو ڈرائی میٹر کو اس میں ناپا جاتا ہے حالانکہ عام آدمی کو ڈرائی میٹر کا پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا لیکن اب یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ جانور کی خراب کتنی ہے اور اس کو کتنا سی پی کا چاہیے وہ خراب اندر پندرہ کلو ہے تو اس کی پروٹین لیبل جو وہ چودہ پرسنٹ ہونا چاہیے تو توڑی بھی آپ ڈیل کے پندرہ کلو دے سکتے ہیں تو دے دیں گے تو کیا تین پرسنٹ اس کا سی پی ہے پندرہ کلو تو پورا ہو گیا تو روایتی طور پر یہ ہی ہوتا ہے ہمارے جانوروں کے ساتھ کہ توڑی ڈال دی اور سبس چارہ ڈال دیا جس میں بیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہوتا ہے وہ اس اندر تو پندرہ کلو ہو جاتا ہے پندرہ بھی نہیں ہوتا جب سبس چارہ دیکھتے ہیں تو ڈرائی میٹر وہ آپ کلکولیٹ کریں پچاس کلو سبس چارہ چاہیے پچاس کلو سبس چارہ چاہیے اس کے ساتھ پھر آپ پچاس کلو دس کلو بنتا ہے پھر اس کے ساتھ آپ پانچ کلو بندہ دیں یا دو کلو دوری دیں تین کلو بندہ دیں پندرہ کلو اگر وہ جانور کو برنا ہے دینس بھی پانچ سو کلو کی ہوتی ہے بڑی تو وہ آپ پچاس کلو گرین اچھا چارہ جس میں بیس پرسنٹ نمی ہوتا ہے اکثر چارہ جو ہیں اس میں بیس پرسنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ جب سٹے پہ آتا ہے تو اس وقت جا کے اس کا وہ اچھا چارہ ہوتا ہے جس کو وہ سائلیج بنا کے پریزرو کر لیتا ہے جب تیس پرسنٹ اس کا ڈرائی میٹر ہوتا ہے تو یہ جو میں آپ کو باتیں بتاہنا ہوں یہ آپ خود کرنا ہے اب مجھے بار بار کئی پوچھتے ہیں جی وہ اتنا ہے اور اتنا کیسے میں اب کیسے جب میں نے ہر چیز بتا دیا آپ کو تو یو شوڈ کیلکولیٹ یور سیم اب اتنے لوگ ہیں ہم میسج کرتے ہیں کہ وہ جناب ہمیں بتائے تو میں نے یہ آپ دوبارہ میں اسی لیے کا آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک جو جانور ہے اس کی سائلیج آپ نے ڈالنا تو اس کو تیس کلو پچیس سے تیس کلو سائلیج چاہیے ڈیلی اور تین دفعہ ڈالنا ہے اور اس میں جو ونڈا ڈالنا ہے وہ عام ونڈا نہ ہو جیسے بزاروں کے ملتے ہیں نا اس میں بائی پاس پروٹین ہوتا ہے نا اس میں ہیسٹ ہوتا ہے نا ٹاکسن بائنڈن ہوتا ہے نا مائنو ایسنڈ پورے ہوتے ہیں پینتیس چھتیسے روپے کے لوگ اس طرح یہ بیچ رہے ہیں آپ خود بنا کے دیکھیں بائی پاس فیٹ ولیتی جانوروں کے لیے بہت ضرور کی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھے گا جب آپ اچھی چیز کھلائیں گے ایک جانور بیس کلو دے رہا ہے وہ دو ہزار روپے آپ کو دے رہا ہے چلو ستر روپے لگائیں ہیں اب یہ میں ریٹ بیس کر رہا ہوں آپ کو تو یہ ان ریلومنٹ بات ہوگی ٹاپک سے یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں تو اب اگر ایک جانور دودھ دے رہا ہے بیس کلو تو بیس کلو کی کیا کاؤسٹ ہے ستر روپے لگائیں تو وہ چودہ سو روپے کا تو اس کو چھے سات سو روپے کا گھنڈا چاہیے اور اچھا جانور ہے آپ کو آپ داس روپے کلو بارہ روپے کلو سائلیج بھی لے کے اس کو ڈال سکتے کہ اس میں پروڈکشن ہے لیکن اس میں اقل دھونی چاہیے جو آدمی ہے اچھا جانور لے کے آیا اس کو دو ادھا بچارہ دیتا ہے فیڈ پوری نہیں کرتا ڈرائی میٹر پورا نہیں ہوتا پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ خراب ہے یہ خراب نہیں ہے ہم لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر خالد بتاتا ہے اس طرح کوئی نہیں بتاتا تو آپ نے اس دفعہ تین میں سائلیج پہ کر رہا تھا کہ سائلیج دس کلو آپ دے گے تو ساڑھے تین کلو ڈرائی میٹر بنے گا دس کلو میں سے سو میں سے پینتیس پرسنٹ ہوگا تو آپ اوشاریاں لگائیں ساڑھے تین اور دو کلو بندہ اس کو چھے کلو بندہ کام چاہیے جو بیس کلو والی جانور ہے اور اس کا ہائی سٹینڈرڈ بندہ ہو جس میں بائی پاس پروٹین بھی ہو اگر اس میں نہیں ہے تو آپ بائی پاس پروٹین دو سو گرام ڈالیں اس میں ہیسٹ ڈالیں اس میں بائی پاس پروٹین ملتی وہ ڈالیں امائنو ایسٹ ڈالیں جیسے پنڈی والے چھجی مار ونڈے میں جو فارمولیشن اس کی سپر پلس اس میں وہ ہر چیز ڈالی ہے اس لیے اس کا کوسٹ زیادہ ہے وہ بیس لٹر جان کلو والے جانوروں کے لیے ہے یا اچھے جانوروں کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ آپ ٹوڑی ڈالیں گے تو ٹوڑی کی سی پی تین ہے ڈھائی ہے تو آپ کا وہ چھے کلو کی بجائے بندہ چار کلو رہ گئے اب یہ بہت سارے لوگوں کا بھی ہم نے اچھا بندہ ڈالنا تو وہ آپ اس کا ڈرائی میٹر آپ کا آپ کی جو ٹی ایم آر ہے جو پورا آپ نے مکس کرنا ہے اس کی چودہ سی پی چاہیے اس کا بھی نئے فارمولیشن انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا فارمولے سے کہ وہ کس طرح آپ نے کلکولیٹ کر کے اس کو بیلنس کرنا وہ ایک فارمول ہے سادہ سا وہ آپ خود کر سکے دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ